پھر اس سرزمین میں علامہ اطمال جیسے شخصیت پیدا ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک مشیعت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے اور وہ ساملے آ گیا تھا کہ سن سیتالیس میں یہ قائم ہوا ہے اور پورے نو مہینے بعد چودہ آگست اور تیرہ مئی چودہ آگست سن سیتالیس اور تیرہ مئی سن اٹالیس پورے نو مہینے بعد اسرائیل عالمِ وجود میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مَا عَنظَرَ اللَّهُ مِنْ دَائِن اِلَّا عَنظَرَ لَهُ دَوَان اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دوج پیدا ہو جاتا ہے اس کی غزہ کا بندو بچ پہلے ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فترہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم مورد آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہ پیدا ہو گئی ہے ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر آدم نتل یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ پورا پیس پروسس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا کتنی محلتیں ہوئی تھیں کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے کبھی واشنگٹن میں ہوئے ہیں کبھی آسلو طرف کا کوئی معاہدہ ہوا ہے کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میلڈرنٹ کے اندر بھی لیکن وہ سارا پیس پروسس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے وہ وقت بلکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشنم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی اور احادیث نبیہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے نتن یاہو کو امریکہ کی خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں پڑھ رہا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کے مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے اور یہ بھٹیاں آپ دونوں طرف دہکیں گی میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں ملت اسلامیہ تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ افراد پر مشتمل ہے لیکن اس میں سے تقریباً بیس کروڑ عرب ہیں ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے انہیں جو فضیلت عطا کی تھی لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں دوسرے بڑے مجرم ڈیڑھ سو کروڑ میں سے دس فیصد یہ پندرہ کروڑ مسلمان ہیں حالیہ جو سینسز ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی پندرہ کروڑ ہو چکی ہے دس فیصد امت مسلمان کا مسلمانہ نے پاکستان ہے اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصدی گزار چکے لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا کتاب و سنت کی بالا دستی کر اعلان نہیں ہوا دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو اس دستور ممدقت پاکستان لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ عاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ آج کی صورتحال پر غور کیجئے کس درجہ یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے باقیہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو کوئی خطرہ ہو کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جورت کر لی اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا کچھ لیتو لال ہے کچھ تاخیر ہے حکومت کے کچھ اعلانات دو طرف سے بھی آ جاتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا یہ مشیعت عزدی ہے یہ شدنی عمر ہے یہ ہوگا اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً الْكُفْرُ مِلَّةُ الْوَاحِدَةُ پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی ہمارے اوپر پابلنیاں لگیں گی لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں کبھی قطر کی سرف سے خبر آ رہی ہے کبھی الحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں اس کی وجہ کیا ہے میں نے اپنے پچھلے جمعہ کے خطاب میں ارس کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنتِ خداداد پاکستان ہے ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہو ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان رسرچ میں لگے ہوئے ہو نہیں اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ آتا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں پھر نہ معلوم کس کی ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی کس کی ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں یہ بھی خالص خداداد صلاحیت ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے اس کی وجہ کیا ہے پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں کچھ ایٹمی دھانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شریعت سے شریعت تر ابھی تک چلی آ رہی تو سچی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھئے تو پھر مشیعت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالی کی اس تدویر کے اندر موجود ہیں اس کی کچھ نہ کچھ کڑییں جو ہیں ملتی نظر آتی لہذا اگر یہ معاملہ اب ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برامد ہوگا اس قوم کے اندر سے عصار اور قربانی کے جذبات برامد ہوں گے پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا کلیا پرسوں کے اپنے جو سرورک پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے حضور نے فرمایا احراضہم اللہ من النار دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارہ پا گئے ہیں احراضہم اللہ من النار وہ دون سے لقشے کون سے ہوں گے احراضہم اللہ من النار ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمت العزمہ اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا یہاں سے فوجیں جائیں گی اور دائیں بھی اور بائیں بھی مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اور یہی سے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يبقع لالرد بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمة الاسلام اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل لکر دے وہ حدیث کے جس کے بارے میں فرمایا گیا حضور نے اشاعت فرمایا حضرت سعبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ساری زمین کو سمیٹ دیا اِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْأَرْبِ فَرَعْتُ وَمَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے لیکن یہ جان لو اِنَّا اُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِ الْيَمِنْهَا میرے امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیئے گئے یہ وعدہ پورا ہونا ہے اور اس وعدے کا نقطہ آغاز یہی سرزمین اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آسان نظر آ رہے ہیں ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے افغانستان کا سی فیصد علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے یہ ہندو پاکستان اور افغانستان مل کر جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراں تسلیم کرے طالبان کو اللہ کا شکر ہے میں سمجھ یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا لیکن مہارا اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے پاکستان اور افغانستان کا کہ اندرمیان کانفیٹریشن قائم کیا جائے یہ ملک دونوں مل کر واقعیتا پاکستان سے زیادہ جانے دے کر مرنا سیکھ لیا ہے اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا اسے کوئی شخص نہیں دے سکتا اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں کہ جو چار سو سال کی تجدیدی مسائی کے اثرات کی امین ہے یہ اس کا تراث علمی ہے چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی چاہے وہ علمی تحریک شاہ علی اللہ کی تھی چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا چاہے اور جو بھی لجال عظیم پیدا ہوئے ہیں چودویں صدی حجری میں ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی اسابتن تغزل ہن واسابتن مع عیسیٰ ابن مریم یہ چیزیں جو ہونی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں کہیں فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر خدا نے خواستہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد تم سے کھینچ لے واپس لے لے سلم کر لے تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپیٹلائز کریں پولیٹیکل مفادات حاصل کریں بارحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے ایک نکتے کا دھماکہ ہونا چاہیے اور نمبر دو اللہ اس کے رسول کے ساتھ صلح اور اللہ کی مدد کی زمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سندت کی ٹوٹل بالا دستی پورے دستور پاکستان میں کوئش ہے اس کے بنافی ہو اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے نفاق سے پاک کر دیا جائے جیسے دعا ہے اللہم ربنا تحر قلوبنا من النفاق اسی طرح دعا مانگئے کہ اللہ ہمارے ملک دستور کو نفاق سے پاک کر دے اور وہ ساری ترامیم جن کا کہ ہم نے ایک مہم بھی چلائی تھی وہ ترامیم جس کا تقریباً وعدہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے جس کے لیے دو مرتبہ ایک محفیل میں کہا تھا راجہ زفرالحق صاحب سے کہ راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے اور دستور کی ترمیم کو مل تیار کیجئے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا ہاتھ ایسا تھا جس نے روک دیا ہے یہی ہاتھ ہے جو آج ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے سے روک رہا ہے ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں دھماکے بایک وقت کریں اور ان دونوں دھماکوں کے بعد پھر چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہماری دشمن بن جائے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد رسلت ہوگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّبَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو قوم انشاء اللہ تعالیٰ میں یہ سوچا کرتا تھا قوم مردہ ہے بے ہی سوچ چکی ہے دین سے عام طور پر بیزاری پیدا ہوتی جا رہی ہے جو ہمارے دینی قیادت ہے اس سے بھی لوگوں کے در مایوس ہی پیدا ہو رہی ہے کیسے ہوگا میں نے بارہا کہا جب میں یہ شواہد دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں چار سو سال کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان کا مشتقبل بہت شاندار نظر آتا ہے یہ تو مشیعت ایزتی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لئے قائم ہوا ہے جب میں زمینی حالات کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ قوم جھجوڑی جائے ایک دفعہ کا یہ جھنجوڑا جانا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے دلدر دور کر لے گا آخر چینی کیا تھے ایک دس سنی پہلے کے چینی افیمی قوم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمارے اندر بھی چاہیے کہ اوپر راکھ ہے اندر چنگاریاں ہیں ان چنگاریوں کے بھڑکنے کا وقت آ گیا ہے